دس نیوز اسپانسرد بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغاؤس ہوتل آپ سب کا استقبال اے ایٹین تیلنگانہ نیوز پر آج بروز ہفتہ با تاریخ پچیس سپٹیمبر کو نام پلی حج ہاؤس وقف بورٹ آفس کے رو برو دھرنا دیا گیا یہ دھرنی کی وجہ بتائی گئی کہ دلد بندو جیسی سکیم مسلمانوں کو بھی دی جائے تیلنگانہ میں کئی مسلمان ہیں جو رینڈ کے گھروں میں گزارا کر رہے ہیں مالی تنگی ہونے کے باوجود کئی سالوں سے رینڈ ادا کر رہے ہیں موجودہ لوگوں نے مانگ کی کہ انہیں ٹو بی ہیچ کے گھر دیا جائے وقف کی زمین پر آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہماری نمائندے سینئر ریپورٹر عمران خان اور محمد شوکت کی خاص ریپورٹ پیش ہے نام پلی حج ہاؤس سے پیرو ریپورٹ اے ایٹین تیلنگانہ نیوز اے مسلمانوں coffin جیسے دوسری لگ کو دلی باندو بل کے بھلے مسلمانوں کو تو کوئی باندو نہیں ہے اے مسلمانوں کو تو سارے چیزیں باندھ ہیں یہ باندو حقیم Coffee 길ósamed دلی باندو کو دیا جارا لیکن مسلمانوں کو ریجوریشن نہیں بنری تیز میں لونج نائی اسکالرشپ نہیں وقفارٹ کے طرف سے بلتے ہیں کسی گوں سے اسکالرشپ کے بچوں کو نہیں ہے اے آدھے سے زیادہ منری تیز بچوں کو بلتے ہیں سکالرشپ کی ضرورت ہے арے لونج کی ضرورت ہے چھوٹے لونز بھی دینا بلکہ منوریٹی فیننس سے دیمینڈ کر رہے ہیں ارے غریب لوگوں کو لونز دینا اور وقت بٹ کے پر جو جو زمینہ تھے اس کو واپس لینا بلکہ بھی آواز کے طرف سے دیمینڈ کر رہے ہیں جائے ہن خدا حافظ اس کا مقصد ہے کہ جس طرح کیسی آر صاحب نے وزیر آلہ نے صاحب نے دلیت بندو کا اعلان کر کے دلیتوں کو فائدہ پہنچانے یا ان کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی مائنارٹی بندو کا اعلان کر کے ان کو مستحکم کرنے کا ہم تنظیم آواز کے جانب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس لیے کہ کیسی آر صاحب نے اس سے پہلے کئی وعدے کیے تھے ان وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی آج تک وفا نہیں ہوا کم سے کم یہ تو بھی کام کر کے مسلمانوں کو مضبوط کرو تاکہ ان کے چھوٹے موٹے کاروبار کر سکے انہیں اپنے گھرداروں کو سمال سکے اور بھی بچوں کو پرورش کر سکے اور خاص خاص سے جو ہے آج تک دیکھئے جو کاروبار کرتے ہیں وہ کاروبار میں چل جاتے ہیں جو ٹھولا بندی ٹھیل رہا ہے وہ ٹھولا بندی کرتا چل جا رہا ہے اس لیے ایسے تمام مستحکم مضبوط کرنے کے لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسے بے بس لوگوں کو جو ہے ڈبل بیٹ روم دینا چاہیے اور اسے بے بس لوگوں کو کاروبار کے لیے دس لاک روپے دینا چاہیے کر رہے ہیں کہ برائے میں رہے ہیں اب تو بھی جو ہماری بات کو سمجھے ہماری مجبور کو سمجھے ہماری ناخرسائنی خاصتہ حالت کو سمجھے کم سے کم آپ تو 12 فیزر ریزرویشن کا اعلان کیا تو وہ آج تک تو وفا نہیں وہ عمل نہیں کرے لیکن یہ دلیت بندو تو بھی اعلان کر کے جس طرح دلیتوں کو آپ جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے بے بس اور ناچار اور مجبور مسلمانوں کو جو ہے بندو کا اعلان کر کے مستعم کرنے کا ہم گزارش کر رہے ہیں لیکن جو ہے میناٹی فائنانس کارپوریشن ابھی چھ سال سے ایک آپplikation بھی نہیں لے رہا ہے اس ل sogenan ہم یہ depend کر رہے ہیں آپ مایناٹی فائنانس کارپوریشن یہاں پہ کیوں رکھا اسے جو ہے فائدہ کیا ہے میناٹیز کے لیے جو ہے آپ کا طرف سے یہ ایک لون بھی نہیں مل رہا ہے اس لیے جو ہے آواز demand کر رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اسی کارپوریشن کی جیسے میں نے دوسرا جو ہے بی سی کارپوریشن کی جیسے اس کو بھی ایک جو ہے پانچ آزار کرو روپیہ جو ہے آلات کر کے جو دائلت بند کی جیسا مائنٹی بند بھی رکھو رکھے جو ہے ایک ایک گریب مسلمان کاندان کو جو ہے دس لاکھ روپیہ جو ہے آپ لوگ لون دے لون دے کے ان کو جو ہے اگر نہیں تو آلاتمنٹ دے دو ان کا جو ہے چھوٹا آٹو چلانے والا آٹو کریں سکتے چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا اس کو جو ہے بزنس کر سکتے ویسا جو ہے میکانک کرنے والا سیٹ کول سکتے روڈ کے اوپر جو ہے سٹریٹ وینڈرز جو بھی ہے وہ لوگ بھی جو ہے گاڑی کرت کو جو ہے اس کو یہ کر سکتے اس لیے جس لاکھ روپیہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو دینا مائنٹی بند کے نام سے جو ہے اعلان کر کے ہم ڈیمینڈ کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے اوکافی زمینہ جو ہے آپ قبضہ میں چھلے جارے آپ کی جو ہے گورنمنٹ کے مطابق اسی آزار اکر جو ہے اوکافی زمینہ ہے اس میں جو ہے پچاس آزار اکر زمین قبضہ میں چھلے گیا مگر جو ہے حکومت کیا کر رہے یا بے وک بورڈ کیا کر رہے سو رہے کیا آپ نے کہا تھا میں جو ہے اگر حکومت میں آئے تو اس کو جو ہے وک بورڈ کو جڈیسیل پاورس دے ہوں گا بلکہ وعدہ کیا تھا مگر جڈیسیل پاورس نہیں اب تک یہ ساتھ سال سے یہ ایک ینس کی واقف زمین واپس نہیں لا سکا کیوں یہ وک بورڈ چیئرمن کیوں یا ان سے مینائٹی منسٹر کیوں یہ سب لوگ سوتے ہوئے یہ کیا ہے بلکہ ہم لوگ پوچھنا چاہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج سدیر کمیشن ریپورٹ نے کہا جو تقریبا 45% اپنی مسلم سے بے گھر ہے وہ لوگ جو ہے جمانہ سے برسوں سے جو ہے کرائی گھروں پہ رہ رہے مگر ڈبل بیڈروم جو ہے اینام کیا تھا آپ نے مگر کتے مینہ ڈس کو آپ لوگ جو ہے ڈبل بیڈروم دیا بہت سارے گریب لوگ ہیں دوسرا طرف وقف زمین جو ہے قبضہ میں چلے جا رہے یہ طرف جو ہے کالی جو ہے گریب مسلمان جو ہے بے گر ہے اس لیے جو ہے ہم یہ ڈیمینڈ کر رہے آپ جو ہے ڈبل بیڈروم بناو اگر وہ سکے تو وقف لینڈ کو بھی استعمال کرو کر کے جو ہے آپ گریب مسلمانوں کی رہنے کے لیے ڈبل بیڈروم لوگ جو ہے یلات کرو کیونکہ برسوں سے وہ لوگ بن کے جو ہے تک جا رہے ان کا عمدانی میں جہادہ سے جہادہ جو ہے گر کا کرائی میں چھرے جا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاکڈاؤن کا وجہ سے بھی بہت سارے لوگ پریشانی میں